رائی چور زلہ کرشنا اور تنگا بدران عدیوں کے درمیان واقع ہے حالانکہ اس زلے میں دو دریہ ہونے کے باوجود دیوہ درگا اور لنگا سگور تعلقہ میں نیرہ وری کی کوئی سہولت نہیں تھی پچھلی حکومتیں عوام کی فریاد سننے اور علاقے میں نیرہ وری کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں تاہم جب دیوہ گوڑا ملک کے وزیر آزم بنے تو انہوں نے اس خطے میں نیرہ وری لانے اور رائی چور کو ایک زرقے زمین میں تبدیل کرنے کا اہم فیصلہ کیا دیوہ گوڑا نے وزیر آزم کے طور پر اپنے دور میں ریاست کے لیے کئی نیرہ وری اسکھی میں نافیس کی ان پروجیکٹوں میں سب سے اہم کرشنا کولا ایریگیشن پروجیکٹ ہے جس کے چلتے دیوہ درگا کے دو سو سے زیادہ دیہاتوں نے دیوہ گوڑا کے ذریعے نافیس کردہ نیرہ وری کے نظام کی وجہ سے فیدہ اٹھایا اور بہت سے کسان غربت سے باہر آئے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یہ پروجیکٹ نے نہ صرف کاشتکاری کو تبدیل کیا بلکہ دیوہ درگا کے مجموعی بنیادی ڈھانچے میں بھی بہتری لائی یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہوا تو کئی سرکاری پریویٹ سکول کالیج اور ہاسپیٹل بھی بنائے گئے یہی وجہ ہے کہ کسان پیار سے دیوہ گوڑا کو مننی نمگا یعنی مٹی کا بیٹا کہتے ہیں اور آج تک دیوہ درگا اور لنگا سگور تعلقہ کے لوگ دیوہ گوڑا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں نیرہ وری کی اور ان کی زندگیوں کو بدل دیا رائی چور کے ایک گنڈھل گاؤں کے کسان نے تو اپنی زمین میں اپنے خرچ پر دیوہ گوڑا کا مجسیمہ بھی لگایا ہے اسی لئے صرف دیوہ درگا اور لنگا سور ہی نہیں بلکہ پورے رائی چور زلے کے لوگ دیوہ گوڑا اور ان کی پارٹی جیڈیس کو محبت اور احترام کرتے ہیں